جوتی شاستر کی انسار شام کو سونا نہیں چاہیے ساتھی ایسا کہا جاتا ہے کہ شام کے سمیں جھاڑو بھی نہیں لگانا چاہیے ایسا کرنے سے مالکشمی نراز ہو جاتی ہیں اور ہمیں دھنکی کمی ہو سکتی ہے ساتھی انسان آرثک سنکٹ میں گھر جاتا ہے مانیتا ہے کہ شام کے سمیں مالکشمی اور ماتا درگا کا آگمن ہوتا ہے اگر آپ آگے سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ سوریہاست کے بعد کن کن کاموں کو قطع نہیں کرنا چاہیے تو ماتا رانی جگت مہالکشمی آپ سے جلد ہی پرسند ہوں گی اور آپ کے جیون میں آرثک سمسیاؤں کا انت ہوگا تو چلیے اب ان کاموں کے بارے میں جان لیتے ہیں جنہیں بھول کر بھی سوریہاست کے بعد نہیں کرنا چاہیے دوستو نمبر ایک کئی بار لوگ سوریہاست کے بعد ناکنیا بال کٹوانا پسند کرتے ہیں جو کی بہت ہی غلط کام مانا جاتا ہے اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو یہ عادت دوستو بدل دیں کیونکہ سوریہاست کے بعد بال اور ناکن کبھی بھی کٹوانا نہیں چاہیے ایسا کرنے سے جیون میں نکراتمک پربھاو پڑتا ہے اور دھن ابھاو کے ساتھ انیہ سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جوتی شاستر میں کہا جاتا ہے کہ سوریہاست کے سمیں پیر بھی نہیں ہیلانا چاہیے بہت ہی عشب مانا جاتا ہے دوستو نمبر دو جب سوریہاست ہو رہا ہو تو اس طوران بھول سے بھی نا تو سونا چاہیے اور نا ہی بھوجن کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے سواست کی ہانی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ایسا مانا جاتا ہے کہ جیون میں دھن کی کمی پیدا ہونے لگتی ہے کیونکہ جو سوریہاست کے سمیں سوتا رہتا ہے تو اس کا بھاگے بھی اسی کے ساتھ سو جاتا ہے اور وہیں سوریہاست کے سمیں کرج لینے والا اور دینے والا دونوں ہی دکھی رہتے ہیں ایسا کبھی نہ کریں دوستو نمبر تین سورش ٹوبنے کے پشچات اگر آپ کو اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کی عادت ہے تو تورنت چھوڑ دیں اور جھاڑو سورش ٹوبنے سے پہلے ہی لگا لیں کیونکہ سورش ٹوبنے کے بعد ایسا کرنے سے ہی دھن ویبھو کا نقصان ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سورش ٹوبنے کے پشچات ایسا کرنے سے ماتا لکشمی آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہیں اور آپ اپنی قسمت پر روکتے ہی رہ جاتے ہو دوستو نمبر چار سوریہست کے سمیں بستر پکڑ کر ادھارت پلنگ پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اس سے گھر میں مرتیو کا شوک مانا جاتا ہے سوریہست کے سمیں گھر میں رونا نہیں چاہیے اسے بھی مرتیو کا کارن مانا جاتا ہے اور وہیں سوریہست کے سمیں گھر میں رکھی دہن بھول سے بھی کسی کو نہیں دینی چاہیے دوستو نمبر پانچ سوریہست کے سمیں جہاں پر اندھیرہ رہتا ہے تو وہاں پر ستھائی روپ سے ہی بھوت پریت آتمائیں واس کرنے لگتی ہیں ایسا کبھی نہ کریں ساتھی ساتھ سوریہست کے سمیں شاریرک سمبند کبھی نہیں بنانا چاہیے ماتا لکشمی ایسے گھر میں ہمیشہ گھرنا کرتی ہیں اور کبھی اپنا واس نہیں بناتی دوستو اگر آپ کے گھر میں کسی کی اکال مرتی ہو جاتی ہے یا صوبہ شام چھگڑے ہوتے ہیں یا پھر پیسے کمانے کے باوجود بھی دھن کا گھر میں نہ ہونا بھوت پریت کا آبھاس ہونا تو یہ گلتی گھر میں نہ ہونے دے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں دوستو نمبر ایک واسطو شاستر کے انسار گھر میں ایک دو سے زیادہ چاکو چھوری نہیں رکھنا چاہیے اس سے نکرات مکتہ بڑھتی ہے اور گھر میں آئیں دن جگڑے ہوتے رہتے ہیں رسوئی گھر میں ایک دو سے زیادہ چاکو چھوری نہ رکھیں چاکو چھوری نکرات مکتہ بڑھاتے ہیں صبح کے سمیں رسوئی میں پرویش کرتے ہی سب سے پہلے چاکو چھوری نہیں دیکھنا چاہیے اس سے دن بھر برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھن کی ہانی ہو جاتی ہے دوستو نمبر دو گھر میں اگر کانٹے دار پودھیں ہیں جیسے ناغفنی کا پودھا تو بڑا ہی یہ شب بتایا گیا ہے اس سے گھر میں اکال مرتی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کانٹے دار پودھیں خاص کر ناغفنی کا پودھا بڑا ہی منحوس مانا گیا ہے اس سے گھر میں اشیانتی فیل جاتی ہے پریوار ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے بھوت پریت آتمائے گھر کی اور اپنا واس بناتی ہیں اور آئے دن پتی پتنی میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں کیونکہ دوستو کانٹے پیار کا پرتیق نہیں بلکہ نکرات مکتہ بڑھانے والا مکھے کارن ہے دوستو جس پودھے میں پتن نہیں ہوتا اور کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اس پودھے کو گھر میں نہیں لگایا جاتا جہاں ہوتا ہے ناغفنی کا پودھا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پودھا ریگستان میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگستان بھی ویران پڑا ہے تلسی کے پاس بھی کوئی بھی کانٹے دار رنیا پودھا نہیں لگانا چاہیے دوستو نمبر تین ماسیق دھرم کے دوران اگر آپ پیڑ پودھوں میں پانی نہیں ڈالتے ہیں تو اس سے گھر میں گریبی کا آواز ہو جاتا ہے خاص کر تلسی میں تو بھول کر بھی نہیں ڈالنا چاہیے ایسے سمیں میں آپ کو آرام کرنا چاہیے دوستو نمبر چار گھر میں اگر ٹوٹے فوٹے اینٹ پتھر پڑے ہیں یا ٹوٹی ہوئی کھاٹ پڑی ہے تو بہت ہی شب بتایا گیا ہے واسطو شاستر کے انسار اس سے گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں گھر میں پرانے ٹوٹے ہوئے برتن یا کانچ کے ٹوٹے ہوئے برتن نہیں رکھنے چاہیے ٹوٹا ہوا آئینہ بند پڑی گھڑی بھی ہٹا دینی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ دھیان دیں گے تو گھر میں کبھی گریبی نہیں آئے گی ایسے میں گھر میں مکڑی کے جالے بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا آواز نہیں ہے ماتا رانی بھی آپ سے رشت ہو چکی ہے دوستو جالے مصیبتوں کو آکرشت کرتے ہیں شب نہیں مانے جاتے دوستو نمبر پانچ اگر گھر میں جگہ جگہ پیپل کا ورکش نکل آتا ہے تو اسے ترنت وہاں سے نکال کر کسی زمین میں گار دیں یا بہتے ہوئے پانی میں ویسرجت کر دیں گھر میں سوکھی ہوئی تلسیر نہیں لگانی چاہیے اسے نکال کر کسی بہتے ہوئے پانی میں ویسرجت کر دیں یا مٹی میں دبا دیں آپ کے لئے اچت ہوگا گھر میں کیلے کا پودھا بھی زیادہ بڑا نہیں لگانا چاہیے اس سے دیو شکتیاں بہت زیادہ کرودت ہو سکتی ہیں دوستو نمبر چھے علماری تثہ لوکر میں کٹے فٹے نوٹ نہیں رکھنے چاہیے پرس میں فٹے نوٹ رکھنے سے یا لوکر میں فٹے نوٹ رکھنے سے ماتا لکشمی نراز ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جاتی ہیں ہمیشہ پیسوں کو اچھے سے رکھنا چاہیے اچھیت مانا جاتا ہے دوستو نمبر سات جس گھر میں پتی پتنی ساتھ میں بھوجن کرتے ہیں تثہ بھائی بہن ساتھ میں بھوجن کرتے ہیں اس گھر میں دیوی شکتی تثہ اشور کا واس ہمیشہ ہوگا وہاں پر کبھی گریبی نہیں آتی دوستو نمبر آٹھ اگر بار بار گھر میں دودھ گر جاتا ہے دودھ فٹ جاتا ہے تثہ تیل گر جاتا ہے تو اس سے آنے والے سمیں میں گریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے واسطو شاہستر میں اسے اچھا نہیں مانا جاتا اس سے آنے والا سال ہمیشہ برا رہے گا رات کے سمیں گھر میں اگر بلی بار بار آ کر روتی ہے یا کتہ روتا ہے تو اسے اکالم رتیو کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تثہ گھر کے اندر راہو کےتو کا واس مانا جاتا ہے بلی کا رونا یا جھگڑنا گھر میں برے ہونے کا سنکیت ہے گھر میں چمگادر کا آنا بھی منحوس مانا گیا ہے اس سے بھی اکالم رتیو کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گھر میں اشانتی فیل جاتی ہے گھر میں کوئے کا بار بار آنا یا چلانا شب نہیں مانا جاتا دوستو نمبر نو ویدوں میں لکھا ہے کہ ایک اسطری کا جیون تب ہی پورن مانا گیا ہے جب وہ پوجہ پاٹ تثہ ورط رکھے ہمیشہ گھر میں اسطری کو اکادشی کا ورط تثہ سوموار کا ورط اور شکروار کا ورط اوشیر رکھنا چاہیے اور صبح کے سمیں سنان ضرور کرنا چاہیے اس سے پنیلاب ملتا ہے پریوار میں کبھی کشت نہیں آتے ماتا لکشمی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے ہی دن برساتی ہے پریوار میں چاہے کتنے بھی سنکٹ کے ہونا ہو لیکن گریبی کبھی نہیں آتی ایسے گھر میں صدیو ماں لکشمی کا واس بنا رہتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہتی اوچیت مانا جائے گا اگر آپ کے گھر میں سکراتم کرجہ کا واس ہے تب ہی ماتا لکشمی کا واس ہوگا ماتا لکشمی کے واس کرنے سے آپ کو دھن کی قلت کبھی نہیں ستائے گی آپ کا گھر دھن ویبھف سے سکسمردھی سے صدا بھرا رہے گا آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں آئے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے انہیں ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد جائے مالکشمی